موسیقی حسین یا سار اللہ یا سار اللہ یا سار اللہ سنو حسینیوں کبھی اس دہر کی تاریخ میں ایسا نہیں دیکھا کہ جو حق بات کہتے ہو انہیں بھی موت آتی ہو حسین ابن علی کے چاہنے والوں کے لشکر میں کوئی بھی تو نہیں ایسا کہ جس کو موت آئی ہو ہمیشہ زندہ رہتے ہیں یہی پائندہ رہتے ہیں وہ دیکھو دشت خونی کو یہی ایک سٹنی ہجری ہے ذرا ان دشت میں بکھرے ہوئے لاشوں کو تو دیکھو سبھی لاشیں تو بے سر ہیں مگر ہر لاش کہتی ہے ابھی ہم زندہ ہیں ابھی ہم زندہ ہیں ہمیشہ وقت کی دہلیس پہ ہم نے صدا دی ہے جنہیں حق بات کہنے پر ادونے مات باتی تھی وہ ماتمدار کہتے ہیں وہ پرسادار کہتے ہیں ابھی ہم زندہ ہیں ابھی ہم زندہ ہیں بھونچہ رہے گا علم سین میں جب تک ہے دم گرب و فلا کے قسم زندہ رہے گا یہ غم یعظم پیرم مختار ہے حق کے طلبدار ہے غم کے طلبدار ہے ہم تو عزادار ہے جب تلک سانس میں ہے سانس عزاداری رہے گی دل عزاداری رہے گا کیسے جھکے گا حضرت اپنا آسکال کیسے جھکے گا حضرت اپنا آسکال کیسے رکے گا حضرت شبیر پہلے پہلے جو تھا اس کا باب مر گیا وارس نام تھا اس کو بھی پولیس نے مارا تھا پھر بھی ہمارے پر کیس لگایا بار جیل میں نہیں گیا تھا کلدر بھائی ابھی جو بار سے آزاد ہو گیا تھا پھر پولیس نے اس کو چھوڑ دیا جاچا کر کے جو کیا ہے اس نے آزاد کر دیا پھر اس کا جو ہے بیٹا مر گیا پھر اس نے کھا کھا مکا یہ جو کیس کیا اس پر کھوڑا اس کا بھائی انگریزی مارسٹر تھا اور یہ کاروبار چلا رہا تھا ادھر ادھر گھر جلایا اس کا سارا سامان لوٹا بیسے لے گئے مشین چل رہی تھی اس کا بڑا کاروبار تھا ابھی اس کا سارا لوٹ گیا ہم حسینی ہے ہم حسینی زدائے گا سارے علم ہمارے گھاؤں پر تھا ادھر دس گھر سے بلو جو کا سارا اس نے جلا دیا سامان لے گیا مشین لے گیا سارا سارا وہ جلا دیا آگ دے دیا علموں کو جلایا سارے اس نے جلایا رات کو ایک بجے تقریبا اٹھ کر اس کو یہ جو سلنڈر تھا وہ ماراز ایک بھائی تھا اس کا وہ بھی نزدی کی سوہ پڑا تھا اس نے سمجھا دونوں مر گئے اس کی جگہ دوسرا ہے بچہ آگیا کورائی تھا پنی پاکستان کی سرزمین ایک مدت سے شیعان حیدر کررار کے لیے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ایک مخصوص ذہنیت رکھنے والوں کی جانب سے تنگ کی جا رہی ہے ایک مدت سے مولا علی علیہ السلام کے چانے والے شیعان حیدر کررار کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے مسلسل انہیں عذیتیں پہنچائے جا رہی ہیں ایک پاکستانی شہری یہ جاننے کا حق رکھتا ہے کہ کیا اس ملک کے اندر حکومت نام کی کوئی چیز ہے پچھلے دنوں کوہستان کا واقعہ لیہ میں ملتان کے علاقے میں علامہ حافظ اقلین صاحب کی شہدت پارا چنار کے اندر کزشتہ روز کا واقعہ اور حد ہے کہ ظلم اور جبر اور زیادتی اس حد تک پہنچ چکی ہے جیل میں اس پر حملہ کیا جاتا ہے اور اس کو شدید زخمی کر دیا جاتا ہے جو آج شہید ہو گیا ہم یہ کہتے تھے اور ہم یہ کہتے ہیں اور آئندہ کہتے رہیں گے کہ عدالت کی حکمرانی ہونی چاہیے انصاف کی حکمرانی ہونی چاہیے ادارے ملوث ہیں پاکستان کے حساس ادارے ملوث ہیں پاکستان کے لائن فورسز کے ادارے ملوث ہیں اور مسلسل ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی کا ایک تسلسل ہے اور اب تو ایسا لگتا ہے جیسے اس ملک کے اندر کوئی حکومت نہیں ہے کوئی کسی کا اختیار نہیں ہے اگر اس کو نہیں رکا گیا اور اپنے حکومتی اور ملکی اداروں نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا تو ظاہر ہے ایک تعداد سامنے آتی ہے میں ایک تجزیہ کر رہا ہوں ایک تعداد سامنے آتی ہے جو اپنے ہاتھ میں قانون کو لیتی ہے جو بحرال قابل مضمت بات ہوتی ہے لیکن جب کسی حیوان پر بھی حملہ کیا جائے تو وہ اپنے جان بچانے کے لیے ہر ممکنہ رستہ اختیار کرتا ہے تو ایسا موقع اور ایسا دور اگر خدا نخواستہ اس ملک میں آتا ہے تو نہ پاکستان کے حق میں اچھا ہے نہ سنیوں کے حق میں اچھا ہے نہ شیعوں کے حق میں اچھا ہے اس حد تک جب کہیں کہاں محفوظ ہوگا انسان جہاں آپ نے لے گئے ہیں اس کو ایک مجرم کے طور پر آپ نے ملزم کے طور پر آپ نے اسے وہاں رکھا آپ وہاں اسے تحفظ نہیں فرام کر سکتے تو آپ گلی کچوں میں کیا تحفظ فرام کریں گے آپ گھروں میں لوگوں کو کیا تحفظ فرام کریں گے لہٰذا ظلم کی انتہا ہے ہم نہیں کہتے کہ اس کو عدالت کے مطابق فیصلہ سنانا چاہیے تھا آپ کی عدالت کیا کہتی ہے آپ کی عدالت کیا سزا سناتی ہے ہم اس پر اعتراض نہیں کرتے لیکن یہ جو طریقے اپنائے جائیں گے تو یہ تو حد ہو گئی انتہا ہو گئی اور افسوس ہے اس واقعے کے اوپر موسیقی